انہیں یونٹی کی کمی ہے نا مسلمانوں میں مسلمان آپس میں دوسرے کے بنتے نہیں ہیں تو انہوں میں کیا مقابلہ کرنا کسی کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ بس ہندو کافر اور ان کو برا بلا کہنے میں مصروف ہیں جبکہ وہ اپنے ڈیویلیپمنٹ میں مصروف ہیں ان کو فرق بھی نہیں پڑھتا ہم پاکستان میں کیا ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہمیں ایک ایٹمی ممالک ہیں ہمیں اس طرح سے نیچے نہیں جانا چاہیے تھا جس طرح سے چلے گئے ہیں کس وجہ سے مشہور ہیں ہم ٹیلریسٹ ہیں ہم برے کام کرتے ہیں اور اس کو ہم پروف کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایمپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی افیکٹ کرتی ہے کلچر افیکٹ کرتے ہیں آس پاس کا لیکن اندو لوگوں نے انڈین لوگوں نے اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑا ہمارے کلچر یا کسی کے کلچر کو تو نہیں اپنایا نا نہیں ان کے اوپر اثرات نہ تراتے ایسا کیوں مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اس پہ آپ کی کرایا فرسٹ اور فول تو اس سوال یہ پاکستان کے حالات کی سب سے بڑی جو مجھے لیک محسوس ہوتا ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ کی بہت بہت زیادہ کمی ہے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری یونیورسٹریز میں کتنے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پاس آؤٹ ہونے ہیں ان کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں جو آپ کی یا نہیں ہے میں ایک بڑی اچھی اگزمپل میں نے سنی تھی جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا مجھے کنٹری کا نام بھول گیا لیکن ان کے ہاں ایک ڈگری تھی جس کی ویکنسیز فور نیکس ٹونٹی ایئرز نہیں تھی تو انہوں نے سکسٹین ایئرز کے لیے اس ڈگری پہ بین لگا دیا یا بند کر دیا فور ٹائم بین سکسٹین ایئر پہ جا کے انہوں نے ڈگری سٹارٹ کرنی تھی تاکہ ٹونٹی ایئرز پہ جب ان کی ویکنسیز اوپن ہو تو ان کے لئے ایک پل اپرچونٹیز آف جابز موجود ہو تو پاکستان میں ہم لوگوں کا یہ کوئی کلچر نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں کتنی انسٹیٹیوٹس کو ہم علاو کر رہے ہیں کہ وہ یہ ڈگریز کروائے نمبر آف انسٹیٹیوٹس جو بس بلا ججک ڈگریز کروائی جا رہے ہیں اور ہم ان کی نہ یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کی اتنی کتنی ہے نہ ہم چیک کرتے ہیں ہم اگر اتنے ہمارے سٹڈرنٹس پاس آؤٹ ہوں گے تو اوورال یہ سارا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری ہمارے ہاتھ چیک انڈ بیلنس کی بہت ضرقمی ہے ایک ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ہم سے زیادہ پوپلیشن میں مسلم کنٹری انڈونیشیا جس کے موسلمان جو ہے وہ ہندو کلچر لائک انڈین کلچر کو پر موڈ کر رہے ہیں نہ صرف مسلم مطلب مسلم کلچر کو نہیں پر موڈ کے جڑا وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں دیکھنے کے بعد اپنی رائے دیجے گا ایسا کیوں ہے اگر انڈیا کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر اگر وہاں پہ ہندو کلچر ان کو مطلب ہم کچھ تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوم سے ہٹتے جا رہے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ انفیونس ہم لے لیتے ہیں پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انڈین ڈراما یہ شوز سے کافی بچے ایون میں ایک چھوٹی سی مثال دوں میری بھانجی ہے چھوٹی لائک ٹری یئرز تو وہ بہت سے جو ویڈیوز دیکھ دے کے ہندی ورڈز یوز کرتی ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھ دیکھ کے کلچر کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پہلے اتنے ٹرینڈز میں نہیں پتا لگتے تھے کہ کیا چل رہا ہے کیا ہندووں کے سوائے اس کے کہ جہاں پہ شیئر کر رہے ہیں مسلم اور ہندو اپنا کلچر وہاں تو پتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بھی بتا تھا کیا ان کے تہوار ہیں پاکستان میں بھی اور بہت سے مسلموں مالک میں ہولی ہو گئی یا بہت سے ایسے تہوار ہو گئے جو کہ کچھ پوش علاقوں میں یا کچھ ایسی جگہوں پر منائے جانے لگے ہیں تو یہ آپ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ ہم ایمپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی افیکٹ کرتی ہے کلچر افیکٹ کرتے ہیں آس پاس کا لیکن اندو لوگوں نے انڈین لوگوں نے اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑا ہمارے کلچر یا کسی کے کلچر کو تو نہیں اپنایا ناری ان کے اوپر اصلاف نظر آتے ایسا کیوں ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو انہوں نے اپنا اخلاق اپنا کردار اس طرح کا پیش کیا کہ ان سے لوگ انفلونس ہو سکیں بینگا مسلم ہم ہم لوگ کو کیا فیم ہے دنیا میں ہم کس وجہ سے مشہور ہیں ہم ٹیلریسٹ ہیں ہم برے کام کرتے ہیں اور اس کو ہم پروف کس طرح سے کرتے ہیں ہم پاکستانی یا کسی مسلم کنٹری کا کوئی بندہ اگر باہر چلا جاتا ہے ڈس آنسٹی کرتے ہیں ہم اپنے کام کو پوری طرح نہیں کرتے تو ہم نے ٹائم بینگ یہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا امیج جو تھا وہ خراب کرتے جا رہے ہیں دنیا کی نظر میں پھر بھی یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہندو یا انگریز یا سکھ میں بھی ہم سے بہت زیادہ آنسٹ ہوں وہ لوگ قرآن اور حدیث اور ہمارے کلچرل نوم سے سیکھ رہے ہیں اور اس سے اپنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس طرح سے یہ فور اگزمپل میرے والد صاحب اکثر کورٹ کیا کرتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اکثر چیزوں پہ قرآن پہ بڑا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بات لکھی کی ہوئی ہے یا ان کے رسول نے کوئی بات کی ہوئی ہے تو وہ لازم سچ ہوگی اس کے پیچھے لوجک اور ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ قرآن پاک سی فربی میں پڑھتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں ہمارے کیا کلچرل ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے ہمارا سارا کوڈ آف کنڈکٹ سارا ذابطہ اقلاق قرآن میں ہے حدیث میں ہے جب ہم ان سے دور ہوں گے ہم لوگوں کی پراریٹیز کا بہت زیادہ فرق ہے ہم لوگ جو ہیں وہ بس ہندو کافر اور ان کو برا بلا کہنے میں مصروف ہیں جبکہ وہ اپنے ڈیویلپمنٹ میں مصروف ہیں ان کو فرق بھی نہیں پڑھتا ہم پاکستان میں کیا ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہم اور ہم لوگ کہہ رہے ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہو رہا تو ہم بیسکلی ہمیں اپنی بیسک پر کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں دیکھنا انڈیا کا اپنے بیسک پر کام کرنا شروع کریں گے ہم دنیا کی کسی بھی گھنٹری سا آگے نکل جائیں گے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام سلیم آپ کا نام سائما ماشاءاللہ سر بسکلی کوششن میرا سب سے پہلے تو یہ ہے پاکستان کی جو سیچویشن چاہ رہی ہے اس میں پاکستان کی حالات کی بات کریں تو کوئی بھی ہمارا مسلم ہو یا گیر مسلم ہو ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے ایونکہ آئیم اپ نے بھی ہاتھ میچے کر لیا کیا مجھے ہاتھ لگتی ہیں پاکستان کی اس ٹائم جو ڈیفولٹ کے رستے پہ اور کیا چیزیں کیا ڈیزنز ہوں گی جس پر ہم ریکاور کر سکتے ہیں پاکستان یہ ہم ریکاور اب ایسی کر سکتی ہیں یہ سیاست دان ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی اس وقت تک دیکھ لیں آپ ہمارا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے تین سو کے قریب چلا گیا ہے ہر چیز کو جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے ہزار بے کی چیز دو کی ہو گئی ہے دو والی چار کی ہو گئی ہے ایون شاپنگ کرنے جائیں تو وہاں بھی ڈبل ریٹوڑوں نے کی ہو گئے ہیں تو بجائی یہ ہی ہے کہ سیاست دانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے آپس میں ڈسکس کرنی چاہیے الیکشن کا کوئی شڈیول انہیں تیع کرنا چاہیے اور پاکستان کو بچانا چاہیے یہ دن با دن دن با دن کھائی میں گرتے جا رہے ہیں اگر انہوں نے اس کو آپس میں مل کے نہ بیٹھے نا تو آپ یقین کریں سری لنکا کیا ہمارا بہت برا حال ہوگا ایون یہ کب تک ہمیں لوگ مسلم کنٹری ہمیں پیسے دیں گے دبائی ہو گیا چائنا ہو گیا ایون یہ جو ہے آپ کا سعودیہ یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے یہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایٹمی ممالک ہیں ہمیں اس طرح سے نیچے نہیں جانا چاہیے تھا جس طرح سے چلے گئے ہیں تو ہمیں ہمیں خود کو جو اینا اٹھانا چاہیے جب تک ہم خود نہیں اٹھائیں گے دوسرے ملک بھی ایک وقت آئے گا اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے کہتے ہیں کہ جب تک اپنے گھر کو آپ صحیح نہیں کرو گے جب تک آپ آپس میں متحد نہیں ہوگے آپ دوسروں کا مقابلہ نہیں کرسکتے پوری دنیا سے آپ کیسے لڑو گے جبکہ آپ کے آپس میں اتنے خلافات ہیں جبکہ ہمیں تو بالکل ایسے یونٹی کو اپنی بضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے اسلام کو اپنی قوم ایک قوم ہونا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہو رہا بدقسمتی سے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہماری فوج کو لوگ گالییں دے رہے ہیں اس حد تک چلے گئے ہیں جو لوگ بارڈروں پر لڑتے ہیں میرا بھی جو اینا ڈیفینس سے تعلق ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو جوان روز ماہوں کے مرتے ہیں یہ ملک کے لئے مار رہے ہیں اور یہ لوگ ایسا بھی تو نہیں نہ ہوا کہ ہمارے فوج کے ہی بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوں ہم ہسٹری اٹھائیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگینس پاکستان یا اگینس کسی چیز کے انہوں نے کبھی سٹیٹمنٹ دیو ابھی ہمارے ایکس چیف منیسٹر جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی کشمیر جو ہے وہ بکل گیا ہے پاکستان کا کشمیر میں تبھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ ساری لیکن کشمیر تو ہماری شاعر آگیا ہے ہمیں اس سے پیچھر نہیں ہڑا چاہیے ابھی تک میں نہیں سمجھتا یہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں جتنا ظلم کشمیر پہ ہو رہا ہے انہیں تو چاہیے تھا ابھی تک کچھ نہ کچھ کر دینا سر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کشمیر کے پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اب اگر ہم دیکھیں آپ نے کہا سوشل میڈیا کا دوڑا ہر چیز ہمیں وہ خوبی نظر آ جاتی ہے اگر ہم آج بھی چاہیں تو آپ میرا چانل بھی کھول کے دے سکتے ہیں کتنے کشمیری جنرلیس ہیں میں نے وہاں پر انگیا کشمیریوں سے بات کی ہی ہے اب مجھے بتائیں آج اس دور کے اندر ٹکنالوجی کے دور کے اندر ہم تو ان سے بات بھی کر سکتے ہیں پھر وہ جو اپنی زبانی بتا رہے ہیں ہم ان پر یقین کیوں نہیں کرتے ہیں ہم آج بھی وہی یقین کر رہے ہیں کہ پرانے دور کے مطابق ان پر ظلم ہو رہا آتی ہے اس کو بھی کمزور کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں ان کی بات سوری کاٹ رہی ہوں عوام سے اگر آپ پوچھے تو عوام پولے پورے دل و جان سے ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے جہاد کرنے کو تیار ہے میرے خیال میں ایک ایک یانگ سٹرز ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے لیکن سمجھ سے باہر ہے جذبات کام آئیں گے جذبات یہاں پہ نہیں کام آسکتے یہ جب تک آپ کوئی عملی کام نہیں کریں گے ہم اگر ایکانومی پر اپنی دہان دے ایکانومی سٹرونگا تو یو این کے اندر کچھ بھی منوار سکتا ہے جیسے آج انڈیا منوار ہے آپ دیکھیں نا سربیا میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھ کے اتنا خون کھولتا ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جاگے لڑیں ان کے لیے نا لیکن مسلم اممہ خاموش ہے سمجھ سے باہر ہے ایک ویڈیو ہے میں آپ کو دونوں کو دکھانے لگی ہوں بیسیکلی اب وہ ہے انڈونیشیا آپ کو بھی پتا ہوگا انڈونیشیا کے اندر مسلم زیادہ ہیں اور مسلم پوپریشن وہاں پر زیادہ ہیں وہ انڈین اور ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ صرف انڈونیشیا کے اندر بلکہ جتنے میں وہ مسلم و مالک ہیں ان سب کے اندر اس طرح ہو رہا ہے کیا ریزنز ہے کیوں اس طرح کیا جائے دیکھیں میں مجھا یہ ہے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب ان سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب بندہ گھر سے کمزور ہونا بھی کو تو یہ پھر اس طرح کی عرکتیں ہوتی ہیں جب ہم خود سے سٹرونگ ہو جائیں گے تو یہ سب خود ختم ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمز ہیں دوبائی بھی مسلم سعودیہ بھی مسلم ایران بھی مسلم مسلم ہونے کے باوجود انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر کیوں کیا ایکانومی کیا بینیفیٹس کیا وجہاد ہے انڈیا بہت بڑی سٹیٹ ہے ان کے چھپیس سوبے ہیں اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں ہم سے ان کی کرنسی دیکھیں اور ہماری کرنسی دیکھیں ایک وقت تھا جب میں ٹینتھ میں بڑھتا تھا تو ہمارا تقریباً نوے پیسے تھے اور ان کا ایک رپیہ تھا اب یہ دیکھیں کہ ان کے میرے خیال میں دو رویے سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور ہمارا ایک رپیہ ان کے ہاں ڈالر اسی پچاسی کیا ہے جبکہ ہمارے ہاں تین سو کے قریب پہنچ گیا ہے یہ جب تک یہ ملک کے لیے کوئی اچھا لیڈر نہیں نہ آئے گا اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو بینیفیٹس ہیں ان سے ظاہر ہے تو تجارت کرتے ہیں ہر کام بینیفیٹس ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر نظر ڈالے تو پاکستان کیا دے رہا اس ٹائم کسی بھی ملک کو وہاں پہ کانسٹ ہوا ہے سعودی عرب میں سلمان خان آیا اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے میرا دل اتنا دکھا تھا میرا دل کر رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک یہ کام کر رہا ہے وہاں پہ میرا بھانجا ادھر ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کانسٹس ہوتے ہیں ڈسکوز کل گئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ کلم کلامہ ہو گیا آسان لفظوں میں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ زائرہ ہم بھی نہ صرف سعودیہ بلکہ اوورول مسلم کنٹریز میں ایسا ہو دبائی کے اندر لارجس مندر بنایا گیا ہے انہیں یونیٹی کی کمی ہے مسلمانوں میں مسلمان آپس میں دوسرے کے بنتے نہیں ہیں تو انہوں میں کیا مقابلہ کرنا کسی کے ساتھ پورے جون سے آپ دیکھ لیں محران ہو گیا سعودی عرب ہو گیا دبائی ہو گیا یہ سارے